کسی نے مجھے تقریر بھیجی وہ مریم کہیں تقریر کر رہی تھی کل تقریر جو مجھے بھیجی سوشل میڈیا پہ اس میں اس نے اتنی دفعہ اور اس جذبے سے اور اس جنون سے میرا نام لیا کہ میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں مریم دیکھو تھوڑا دھیان کرو تمہارا خامدی میں راز نہ ہو جائے جس طرح تم یہ بار بار میرا نام لیتی ہے مریم نے تقریر میں جذبے اور جنون سے میرا نام لیا مریم خیال کرو ایسا نہ ہو تمہارا شوہر ناراض ہو جائے عمران خان کی ملتان میں جلسے سے خطاب میں مریم نواز سے متعلق متنازے گفتگو جو یہ شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے ہماری معیشت کو تباہ کر دیا اخلاقیات کو تباہ کر دیا وقت تمیزی کا کلچر اس کی بنیاد ڈال دیا اس کو یہ نہیں پتا کہ ماں بہن کی عزت کس کو کہتے ہیں پہلے معیشت تباہ کی پھر ملک کی اخلاقیات تباہ کر دیں خواتین کے نام لے کر اخلاقیات کی دھجیاں اڑانا انتہائی قابل مضمت ہے میاں نواز شریف کا عمران خان کے بیان پر شدید رد عمل شہباز شریف کی بھی مضمت ٹویٹ میں لکھا مریم بیٹی کے خلاف زبان درازی پر پوری قوم خاص طور پر خواتین پرزور مضمت کریں مسجد نبوی کی حرمت اور ناموس کا پاس نہ کرنے والوں سے ماں و بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و تقریم کی کیا توقع ہو سکتی ہے حمزہ شہباز بھی برہم ٹویٹ میں لکھا مریم کے بارے میں عمران نیازی کی بازاری سوچ قابل مضمت ہے اسحاق دار کی بھی عمران خان کے بیان کی شدید مضمت کوئی بھی انسان جس کو ذرا سبی ماں بہن کا بیٹی کا کوئی تقدس ہو اور عزت احترام ہو تو وہ کبھی بھی اس طرح کی لینگویج استعمال نہیں کرتے ماں بہنے اور بیٹیا سانجھی ہوتی ہیں جن عزت داروں کے گھروں میں ماں بہنے ہو وہ ایسی زبان استعمال نہیں کرتے سابق صدر آصف علی زرداری کی عمران خان کے مریم نواز سے متعلق بیان کی مضمت بولے خدارہ سیاست میں اتنے نیچے نہ گر جائیں سابق صدر سے مولانا فضل الرحمن کی ملاقات تمام فیصلے مشاورت سے کرنے پر اتفاق عمران خان نے مریم نواز سے متعلق جو کہا وہ تربیت ظاہر کرتا ہے عمران خان نے اخلاق سے گری ہوئی بات کی ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا سعاد رفیق کا سخت رد عمل رانہ صنواللہ نے بھی شدید رد عمل ظاہر کیا بولے تم قوم کی بیٹی مریم نواز کے بارے میں جملے بازی کر کے پوری قوم کی خواتین کی توہین کر رہے ہو اسمبلیاں توڑو جلد سے جلد الیکشن کی تاریخ دو عمران خان نے ملتان میں جلسے سے خطاب کیا پوری انتخابات کا مطالبہ دوھرا دیا بولے نواز شریف جھوٹ بول کر ملک سے باہر گئے شہباز شریف نے واپسی کی یقین دہانی کروائی تھی جھوٹا حلف نامہ جمع کروانے پر شہباز شریف کو سزا ہونی چاہیے عمران خان نے کہا ڈرپوک حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھانے سے ڈر رہی ہے قومی سلامتی کمیٹی سے چیزیں مہنگی کرنے کا کہہ رہی ہے یہ حکومت جتنی دیر چلے گی اتنی رسوہ ہوگی عمران خان نے کہا پچیس سے انتیس مئی کے درمیان اسلام آباد کی جانب مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے میاں نواز شریف کہتے ہیں زمنی الیکشنز میں عمران خان کو ہرائیا اب بھی ہرائیں گے الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں اسحاق دار نے کہا عمران خان حکومت نے بجلی ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں کے ساتھ جو کیا وہ سب کے سامنے ہے ہم نے حکومت کو آئینی طریقے سے نکالا اس لادلی حکومت کو اور اس لادلے کو ہمارا جو مقتدر ادارہ ہے اس نے وہ سپورٹ دی ان سارے تین پونے چار سالوں میں کہ پاکستان کی پھجتر سالہ تاریخ میں نہ کسی کو ملی نہ آئندہ کسی کو ملے گی ایسی جو سپورٹ اس لادلے کو ملی تھی اگر ہماری کسی حکومت کو اس کا تیس فیصد میں ملا ہوتا تو پاکستان اس طرح راکٹ کے طرح اوپر جا رہا ہوتا بھی مقتدر ادارے نے لادلے کو وہی سپورٹ دی جو تاریخ میں کسی کو بھی نہیں ملی تھی ایسی تیس فیصد سپورٹ بھی ہماری کسی حکومت کو ملتی تو پاکستان ترقی کر جاتا وزیراعظم شہباز شریف کا کراچی میں ایوان سنت و تجارت کی تقریب سے خطاب بولے پاکستان اس لیے بنا تھا کہ آپ ملک کو تباہ کر دیں اور پھر کہے کہ غدداری ہوئی ہے پچھلی حکومت نے ادم اعتماد کے ڈر سے پیٹرل کی قیمتیں کم رکھی ڈالر کی اڑان میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہمیں تو سر منڈاتے ہی ہو لے پڑے الیکشن کمیشن نے ملک میں عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دیں غیر حتمی انتخابی فہرستوں کی اشاعت کے لیے ڈسپلے سینٹرز قائم الیکشن کمیشن کے مطابق غیر حتمی انتخابی فہرستیں عوام کے معاینے کے لیے رکھی جائیں گی بوٹرز اپنے ناموں کے اندراج اور کوائف کی چانچ پڑتال کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کا ایکشن پی ٹی آئی سے انحراف کرنے والے پچیس ارکان نے پنجاب اسیملی کی رکنیات ختم کر دی پارٹی مخالف کو ووٹ دینا بدترین بے وفائی قرار دیا گیا فیصلہ اتفاق رائے سے کیا گیا تین رکنی بینچ نے قرار دیا ریفرنس میں سکم موجود ہے لیکن آرٹیکل تریسٹ ایک کے تحت ارکان کا پارٹی سے انحراف ثابت ہو گیا ڈی سیٹ ہونے والے ارکان تیس روز کے اندر فیصلے کے خلاف اپیل کر سکیں گے سپریم کورٹ نوے روز میں فیصلہ دے گی جو فیصلہ آیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی جو پنجاب میں حکومت ہے چیف منسٹر حمزہ شہباز صاحب ہیں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ یہ پچیس لوگ اگر ڈی سیٹ ہوتے ہیں تب بھی مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی جو تعداد ہے وہ 177 ہوگی ہے 172 کے اوپر یہ لوگ کھڑے ہیں پچیس لوگ ڈی سیٹ نہیں ہوئے یہ پچیس تماشے عمران خان صاحب کے موں پہ پڑے ہیں نو ٹنشن پچیس ارکان کے ڈی سیٹ ہونے سے بھی پنجاب حکومت اور حمزہ شہباز کو کوئی فرق نہیں پڑتا وزیر اطلاعات مریم اورنگ سیب کہتی ہے حقیقت میں شادیانے بجانے والوں کے لیے ماتم کا وقت ہے کیونکہ تحریک انصاف پچیس ارکان سے محروم ہو گئی منہر فرقان الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا حق رکھتے ہیں مریم اورنگ زیب کا پی ٹی آئی کے خلاف فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ایک دن میں کرنے کا مطالبہ مریم نواز نے چارہانہ ٹویٹ کیا لکھا الیکشن کمیشن کو دن رات گالیاں دینے والے عمران خان کو آج تھوڑی تو شرم آئی ہوگی مگر کہاں پی ٹی آئی کچھ بھی کر لے شیئر سے پنجاب چھیننے کا خواب چکنا چور ہوگا میں عمران خان کا کینجیٹ ہوں اور انشاءاللہ حلف لینے کے بعد اگر عمران خان صاحب کہیں گے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اسمبلی توڑ دیں تو میں انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اسمبلی توڑ دوں اگر وزیر آلہ کا حلف لوں گا اور عمران خان کہیں گے تو آدھے گھنٹے میں اسمبلی توڑ دوں گا سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پی ٹی آئی کو پنجاب اسمبلی سے بھی مصطفی ہو جانا چاہیے اور آج جو پچیس ممبر ناہل ہوئے ہیں ہمیں پنجاب کی اسمبلیوں سے بھی اسطیفے دے دینے چاہیے ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہے اور الیکشن کے جانے کے لیے اب کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے پاس پنجاب میں ایک صریعت نہیں ہے سابق وزیراعظم عمران خان پر حملے کا خطرہ تریچ الیٹ جاری عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل کو آگاہ کر دیا گیا عمران خان کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی سندھ میں بھی اہم سفارتی شخصیات اور مقامات پر ڈرونز سے تہشتگرد حملوں کا خدشہ محکمہ داخلہ سندھ نے زلہ جنوبی میں ڈرون کیمرو کے استعمال پر پابندی لگا دی وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب کے خلاف ایف آئیے کا منی لانڈرنگ کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا آج عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ فرد جرم کی کارروائی ہو سکتی ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز مقدمے میں سمانت پر ہیں وفاقی بجٹ 10 جون کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا وفاقی ترقیاتی بجٹ کا مالی حجم 850 ارب ہو سکتا ہے بجٹ تجاویز کا جائزہ لینے کے لیے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوگا آئی ایم ایف کی شرط پر ایف بی آر کا مالی سال 2022 میں ٹیکس وصولی کا حدف 7000 ارب روپے سے زائد رکھے جانے کا امکان